اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 13 اگز 2023 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو میں روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرین کرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج 536 دن ہے یہ جنگ اس وقت 18 مہینے میں چل رہی ہے اور اس جنگ کا اس وقت ایک تباہ کن اور خونی مرحلہ چل رہا ہے کیونکہ روس یکرین کے خلاف میزائلوں کی بارش کر رہا ہے تو یکرین بھی روس کے خلاف حملے کر رہا ہے چنانچہ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ یکرین کی جانب سے روس کے مختلف علاقوں پر بمباری کی گئی ہے حملے کیے گئے ہیں اس حوالے سے بلغراد شہر پر ایک تباہ کن حملہ یکرین نے کیے ہے میزائلوں کے ذریعے سے اور ڈرون تیاروں کے ذریعے سے جسے روسی حکومت نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اس کے علاوہ جو دونیتسک ریجن ہے یہ وہ علاقہ ہے جو یکرین سے روس نے چھین رکھا ہے اور یہاں پر روس کی حکومت بھی ہے اور روسی عوام بھی ہے تو دونیتسک ریجن میں یکرین کی بمباری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوئے ہیں دونیتسک ریجن کے اندر دوسری طرف رپورٹس آ رہی ہیں کہ خیرسون میں زابرجیا میں اور اسی طرح سے جو فرنٹ لائن ہے ان میں شدید لڑائی چل رہی ہے اور یکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ جنوبی علاقوں میں ہماری کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں اور ہماری جو پیش قدمی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے روسی فوجوں سے ہم نے اہم علاقے آزاد کروائے ہیں یہ یکرین کا دعویٰ ہے اور اسی طرح سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ خارکیف ریجن میں بھی شدید لڑائی چل رہی ہیں اور خارکیف ریجن میں کراسنی لیمان نامی ایک علاقہ ہے جہاں پر روسی فوجیں موجود ہیں ان پر ایک بڑا حملہ ہوئے ہیں جس کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں یکرین کی جانب سے کم از کم ستر سے زائدے ڈرون تیاروں کے ذریعے سے روس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اب یہ جو ڈرون تیارے ہیں یہ ان علاقوں کی طرف بھی فائر کیے گئے ہیں جو یکرینی علاقے ہیں جو روس کے قبضے میں ہیں اور اسی طرح سے وہ علاقے جو روس کے ہیں ان کی طرف بھی یہ ڈرون تیارے بھیجے گئے ہیں رات گئے آپ جانتے ہیں جزیرہ کریمیا پر حملہ ہوا تھا اور کرچ بریج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی تو جزیرہ کریمیا کے خلاف اور اسی طرح سے باقی مختلف مقامات پر یکرین کی جانب سے تباکن حملے روس کے خلاف کیے جا رہے ہیں جنہیں روس کے بقول ناکام بنایا جا رہا ہے اور روس نے یکرین کی ان حملوں کو پسپا کر دیے ہیں ساسا جو آج کی ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جزیرہ کریمیا کو آزاد کروانے کا اعلان کیا گیا ہے یکرین کی جانب سے اور یکرین نے یہ کہا ہے کہ پچھلے تین دنوں میں جزیرہ کریمیا پر تقریباً سو سے زائد ڈرون تیاروں سے اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور جزیرہ کریمیا کو آزاد کروانے کے لیے یکرینی فوجیں تیار ہیں اور کسی بھی وقت مکمل یکرینی فوجیں جزیرہ کریمیا میں داخل ہو جائیں گی اور روس سے یہ جزیرہ کریمیا آزاد کروائے جائے گا آپ جانتے ہیں جزیرہ کریمیا دوہزار چودہ میں روس نے یکرین سے چھینہ تھا اور دوہزار چودہ کے بعد سے یہ روس کا علاقہ ہے روس نے اپنی ملکیت میں لے رکھا ہے اور اس جزیرہ کریمیا کو اس جنگ کی شہرک بھی کہا جاتا ہے یعنی اس جنگ میں روس کے لیے جو لائف لائن ہے وہ یہی جزیرہ کریمیا ہے کیونکہ سارا اسلحہ ساری فوجیں روس کی اسی جزیرہ کریمیا میں ہیں باہرے اسود جو دنیا کا ایک امپورٹنٹ سمندر ہے جو روس کے لیے لائف لائن کی حصیت رکھتا ہے تو باہرے اسود پر بھی کنٹول اسی جزیرہ کریمیا کی وجہ سے ہے تو آج کی جو بڑی اپ ڈیٹس ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جزیرہ کریمیا کے خلاف یکرین کے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اور یکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری اڈوانس کمانڈوز تیار ہیں جو جزیرہ کریمیا کو روس سے ازاد کروائیں گی اب روپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ امریکہ نے برطانیہ نے اور باقی یورپین ملکوں نے یکرین کو ایسی کمانڈو ٹریننگ دی ہے اور یکرین کو ایسی مدد دی ہے یعنی ایک ایسی گوریلا کمانڈو فوج تیار کر کے دی ہے یکرین کو جو جزیرہ کریمیا کو روس سے آزاد کروا سکے تو یوں روس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور روس کے خلاف جو یکرین کے حملے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور روس کے خلاف جو مختلف طرح کی کاروائیاں ہیں یکرین کی ان میں کامیابیوں کے دعوے بھی اور اس کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن میں یکرین کے بقول ہمیں کامیابیاں ملی ہیں لیکن روس کے بقول جو کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن ہے یہ ناکام ہوئے ہیں اور پچاس ہزار سے زائد یکرینی فوجی اب تک اس جنگ میں قتل کر دیے گئے ہیں کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن کے بعد سے لے کر اب تک تو یہ ناظرین اکرام دونوں ملکوں کے درمیان ایک شدید رڑائی ہے جو اس وقت چل رہی ہے اگر میں بات کروں کہ روس کیا کر رہا ہے یہ تو یکرین نے جو کچھ کیا ہے اور جو یکرین کے دعوے ہیں چوبیس گھنٹے میں جو تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو روس کی جانب سے جو اس وقت میرے سامنے رپورٹس ہیں روس کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے تاس اور اسی طرح سے سپورٹینک اور اس کے علاوہ جو ماسکو ٹائمز ہے اور جو آرٹی ہے اور دیگر جو رشین ذرائع ابلاغ ہیں اور صحافی ہیں ان سے جو چیزیں معلومات ہمارے سامنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بڑی جو رپورٹ ہے روس کی جانب سے کہ جو یکرین کے حملے ہیں ان کو پسپا کیا جا رہا ہے اور جتنا اسلحہ نیٹو نے امریکہ نے یورپ نے یکرین کو دیا ہے اس اسلحے کو بھرپور انداز میں تباہ کیا جا رہا ہے اور ان پر ڈرون مارے جا رہے ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہیں دوسرا روس یہ کہتا ہے کہ ہماری جو فرنٹ لائن پر پوزیشن ہے وہ مضبوط ہے اور فرنٹ لائن سے ہمیں کسی بھی جگہ پر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور ہم نے جو علاقے چھین رکھے ہیں وہ ہماری ملکیت میں ہیں قبضے میں ہیں کنٹول میں ہیں اور ان کو چھیننے کی جو جورت کی جا رہی ہیں اسے ناکام کی جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں درجنوں نے ہی سیکڑوں یکرینی فوجی قتل ہو رہے ہیں ساسا جو ایک اور ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ لائن ہے یہاں سے روسی فوجیں یکرینی علاقوں پر ایک بڑے حملے کے لیے تیاری کر رہی ہیں یعنی پچھلے دھائی مہینوں سے جو بڑا حملہ تھا کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن تھا وہ یکرین نے شروع کیا ہوا تھا اب جو روس ہے یہ کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن شروع کرنے لگے ہے یکرین کے خلاف اور جو علاقے روس کی ملکیت میں ہیں قبضے میں ہیں یکرین کے ان کے علاوہ مزید علاقوں کو یکرینی علاقوں کو روس چھینے گا اس حوالے سے بڑے اوفریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جہاں تک بات ہے جزیرہ کریمیا کی تو روس یہ کہتا ہے کہ جزیرہ کریمیا کو چھیننا یکرین کی بس کی بات نہیں ہے اور یکرین جزیرہ کریمیا پر جتنے حملے کر رہا ہے ایک تو وہ ناکام ہو رہے ہیں اور دوسرا جزیرہ کریمیا پر کیے جانے والے حملوں کو دہشتگردی کے حملے ہم بتا رہے ہیں اور روس یہ کہتا ہے کہ ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے اور اس کے بدلے کے نتیجے میں یکرین پر بمباری کی جا رہی ہیں اور اس بمباری میں سکندر میزائل کلیبر میزائل کنزال میزائل گلائٹ بمز اور ڈرون تیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے تو غرض یہ ہے کہ روس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے حملے ہو رہے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں اور ہماری پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور یکرین کو ہم اپنے علاقوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے یہ ناظرین کرام روس کا دعویٰ ہے دوسری طرف ہے جو اسلحہ امریکہ کے جانب سے دیا گیا ہے اس اسلحے کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹس آئی ہیں میرے سامنے یہ رپورٹ موجود ہے کہ یکرین is losing US weapons on the battlefield کہ یکرین جو ہے وہ میدان جنگ میں امریکہ کے دیئے گئے ہتھیاروں کو وہ کھو رہا ہے اور جو heavy equipment ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو Bradley نامی جو vehicles ہیں امریکن وہ بھی destroy ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو گولہ بارود ammunition وغیرہ ہے وہ بھی روس کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے چوبیس عرب ڈالر کا جو بجٹ ہے وہ یکرین کے لیے منظور کرنے کا اعلان کیے ہے چوبیس عرب ڈالر جی ہاں ٹونٹی فور بلین ڈالر یکرین کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے اس میں سے تیرہ عرب ڈالر تو یکرین کی military aid ہے military equipment کے لیے ہے جبکہ باقی ان کی مالی مدد کے لیے ہے تو اب یہ جو چوبیس عرب ڈالر کا اصلحہ ہے اس پر ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال سمر تک جو دوہزار چوبیس کے سمر تک یہ جنگ جاری رہے گی اب ناظرین اکرام اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں نومبر میں الیکشن ہوں گے دوہزار چوبیس کے نومبر میں الیکشن ہوں گے گویا کہ جو بائیڈن کی حکومت کو امریکہ میں حکومت میں ٹرمپ آ جاتے ہیں یعنی ریپبلیکن پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو پھر ممکنہ طور پر یہ جنگ روک سکتی ہے لیکن کم از کم اگلہ ایک سال اس جنگ کا جاری رہے گا کیونکہ چوبیس عرب ڈالر کی جو رقم ہے وہ دو تین مہینوں میں تو خرچ نہیں ہوگی وہ اگلے کم از کم ایک سال تک خرچ ہو سکتی ہے یہ امریکہ کی بعض جو ذرائع بلاغ ہیں ان پر آ رہا ہے اور بعض امریکن اوفیشل یہ چیزیں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں دوسری طرف رپورٹس یہ ہیں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جو چوبیس عرب ڈالر یوکرین کو مدد کے طور پر دینے کا اعلان کیا ہے اس میں امریکہ کی جو پارلیمنٹ کے ریپبلیکن پارٹی کے بارہ سے زائد جو لوگ ہیں انہوں نے اتراز کیا ہے اور یہ کہا ہے امریکی کانگریس کے لوگوں نے کہ یہ پیسہ یوکرین کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے ایک تو امریکیوں کو نقصان ہو رہا ہے امریکہ کی عوام بھوک سے مر رہی ہے افلاس ہے بے روزگاری ہے مشکلات ہیں امریکہ کے لئے اور دوسرا اس جنگ میں جتنا پیسہ امریکہ دے رہا ہے اس سے نقصان امریکہ کوئی ہو رہا ہے اور یوکرین کو کوئی خاطر خافائدہ نہیں ہو رہا ہے اور روس اور امریکہ آمنے سامنے ایک طرح سے دشمن کے طور پر وہ مزید پہلے سے زیادہ دشمنی میں مبتلا ہو رہے ہیں لہٰذا یہ پیسے نہ دیے جائیں لیکن بھارحال امریکہ اور نیٹو اور یورپ وغیرہ یہ وعدہ کر چکے ہیں یوکرین سے کہ ہم آپ کو جتائیں گے آپ کی مدد کریں گے چنانچہ امریکہ اب تک کے ایک سو ارب ڈالر کے قریب امداد ہے یوکرین کو دے چکے ہیں یہ ان کی اوفیشلی تصدیق ہے لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ مل کر کوئی پانچ سو ارب ڈالر کی امداد یوکرین کو دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جنگ نہیں جیت پا رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کے جو سولجرز ہیں وہ فرنٹ لائن پر لڑنے سے گھبرا رہے ہیں یوکرین کے بہت سے فوجی ہیں جب ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے روسی فوجوں سے یعنی جب لڑائی جاری ہوتی ہے اور جب جھڑپیں شروع ہوتی ہیں تو جب یوکرینی فوجیں روس کو دیکھتی ہیں روسی فوجوں کو دیکھتی ہیں اور مشکلات کا شکار ہوتی ہیں تو یوکرینی جو سولجرز ہیں وہ جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے بہت سے یوکرینی سولجرز ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پر دورانے لڑائی بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہیں نیٹو کے جو انسٹرکٹرز تھے انہوں نے انہیں قتل کر دیا چنانچہ اس حوالے سے ایک روپورٹ موجود ہے انٹرنیشنل میڈیا پر کہ یوکرینی سولجرز ہو ٹرائی ٹو لیف دا فائٹ آر آلسو کل بھائی نیٹو انسٹرکٹرز کہ جو یوکرینی سولجر لڑائی کے دوران بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نیٹو کے جو انسٹرکٹرز ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں اس حوالے سے ایک روپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو جنگ کے لیے یوکرینی فوج کے برگیڈ ہیں یونٹس ہیں یعنی جب یونٹس سے متعین کیا گئے ہیں روس کے خلاف لڑنے کے لیے تو ہر یونٹ کی اندر اور ہر برگیڈ کی اندر کم از کم دس جو فورن فائٹرز ہیں وہ لازمی رکھے گئے ہیں یعنی یوکرین صرف اکیلا جنگ نہیں لڑ رہا ہے یوکرینی فوجیوں کیا جو گروپ ہوتا ہے جو ان کی یونٹ ہوتی ہے اس میں کم از کم دس جو فورن فائٹرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اب یہ فورن فائٹرز کون ہیں یہ زیادہ تر نیٹو کنٹری سے تعلق رکھنے والے فوجی ہیں جنگ جو ہیں اب ان میں زیادہ تر جورجیا اور جو پولینڈ ہے بالٹک جو سٹیٹس ہیں بالٹک جو کنٹریز ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جنگ جو ہیں تو اب یوکرینی فوجوں کیلئے مشکلات یہ ہیں کہ جب وہ مشکلات جب وہ روسی فوجوں سے لڑتے ہیں اور ان کی مڈ بھیڑ ہوتی ہے تو مڈ بھیڑ کے دوران جو لڑائی کے دوران یوکرینی فوجی جب پھنستے ہیں تو بھاگنے کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو نیٹو کے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں یا جو نیٹو کے فورن جو جنگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اب تک ہزاروں کی تعداد میں یوکرینی فوجی اسی طرح سے قتل ہو چکے ہیں یعنی ان کو اپنے ہی لوگوں نے مار دیے ہیں اور دو دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ یوکرین کے ایسے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہیں جو رشوتیں دے کر ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں کیونکہ یوکرین میں لازم ہے کہ ہر نوجوان جس کے عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہے اسے فوج میں جا کر لڑنا ہے تو اب جو نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں روپوش ہو رہے ہیں ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں چار چار ہزار ڈالر دے کر وہ ملٹری سے جان بچا رہے ہیں فوج سے جان بچا رہے ہیں تو ایسے ملٹری کمانڈر جو فوج میں بھرتیاں کرتے ہیں وہ رشوت لینے کے جرم میں موطل بھی کیے گئے ہیں اور ایک بڑا سکینڈل بھی کہ وارسو جو پولینڈ کا کیپیٹل ہے وہاں پر ملٹری کی ایک بڑی موومنٹ دیکھی گئی ہے اور ایسے درجن و ٹینک دیکھے گئے ہیں جن کو پولینڈ کے کیپیٹل میں پریڈ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو فوجی ہیں پولینڈ کے اندر وہ مختلف جگہ پر ان کی تائیناتیاں ہو رہی ہیں ان کی ڈپلائیمنٹس ہو رہی ہیں تو پولینڈ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ پولینڈ کو خطرہ ہے کہ بیلاروس کے بارڈر سے ویگنر گروپ اور روس کے جنگجو جو ہیں وہ پولینڈ پر حملہ کر سکتے ہیں تو پولینڈ اور بیلاروس کے بارڈر پر ٹینشن موجود ہے اور بیلاروس کے اندر جو روس کے پرائیوٹ جنگجو ہیں ویگنر وہ بھی موجود ہے اور بیلاروس کی فوجوں کے ساتھ روسی فوجیں بھی موجود ہیں تو روس اور نیٹو کے درمیان جو لڑائی ہے اس کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو حالات ہیں وہ سرحدوں پر بالخصوص پولینڈ اور بیلروس کے بارڈر پر لٹوانی اور بیلروس کے بارڈر پر کافی تلخ ہیں ساسا جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ یہ جو ویگنر گروپ ہے جس کا سربراہ یفگینی پریگوزون ہے یہ رشیہ کا پرائیویٹ جنگجوہوں پر مشتمل گروپ ہے ویگنر اس حوالے سے برطانیہ کی انٹریجنس ایجنسی نے وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ویگنر گروپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور ویگنر گروپ اپنے ماتحاد جنگجوہوں کو جو تنخواہیں ہیں یا معافضے ہیں وہ ادا کرنے سے کاثر ہے چنانچہ ویگنر گروپ کو رشیہ کی جانب سے جو فنڈنگ ہے وہ روک دی گئی ہے پچھلے ایک سال کے دوران ویگنر گروپ کو رشیہ سے ایک ارب ڈالر کی فنڈنگ ملی تھی لیکن چوبیس جون کو ویگنر گروپ نے رشیہ میں بغاوت کی تھی جس کے بعد ویگنر گروپ کے تمام اساسے ضبط کر لیے گئے تھے اور ویگنر گروپ کو رشیہ سے نکال کر بیلاروس بھیج دیا گیا تھا اور اب ویگنر گروپ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور اس حوالے سے بیلاروس بھی زیادہ عرصے تک وہ مدد نہیں دے پائے گا ویگنر گروپ کو تو اس لیے مستقبل میں فیگنر گروپ سے پولینڈ کو یا کسی بھی نیٹو ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دعوی برطانیہ کی انٹرینجس ایجنسی کی جانب سے کہہ جا رہا ہے تو خلاصہ یہ ہوا ناظرین اکرام کہ رشیہ اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف کامیابی کی دعوے کر رہے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف تابر تھوڑ حملے کر رہے ہیں تاہم ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ رشیہ اور یوکرین کے جنگ میں جو پلڑا ہے وہ روس کا بھاری ہے نقصان روس کا کم ہوا ہے اور یوکرین کا نقصان بے تہاشا ہو رہا ہے اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے مغربی دنیا اور یوکرین کے جو الائز ہیں وہ انہیں بار بار اسلحہ پہنچا رہے ہیں اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں تو ہوئی ہیں لیکن ان سنجیدہ کوششوں پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو پایا ہے اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ سامنے روس اور یوکرین کی جنگ سے متعلق رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں اپنی رائے کومنٹس اور ورڈس اپ کے ذریعے سے دیا کریں کیونکہ دنیا بھر کی جو بہت سی معلومات ہوتی ہیں خبریں ہوتی ہیں وہ آپ ہمارے اس چینل پر دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری ویڈیوز میں آپ کی آراکہ آنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی روشنی میں ہم ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنا سکیں اب تک کے لیے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ